نمشکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کی اپنے ایڈیوکیشن چینل ایڈیوٹیوبر دیو پر تو دوستوں جیسا کی کورونا کی دوسری لہر کو دیکھتے ہوئے انمان تھا بہت سارے جو شکشاوید ہیں ان کا ودیارتیوں کا پیرنٹس کا اور ایون گورنمنٹ کا تو بس وہی انمان اب سچ ہوتے ہوئے مادمک شکشاوید آٹھوی نوووی اور گیارووید کے ودیارتی جو ہے وہ پروموٹ کر دیے گئے اس سے پہلے چھٹی سانتویں کی کر دی گئے تھے اور اس سے بھی پہلے جو ہے پہلی سے پانچویں بھی دیارتی پروموٹ کیے گئے تھے اور دسویں اور بارویں کی جو پریقصہ ہے وہ پوشپان ہو چکی ہے نیکسٹ کب ہوگی اور جو اب یہ جو سارے بچے جو پروموٹ کیے گئے ہیں اب ان کو پروموشنل شرٹیفیکٹ جو ہے وہ کب ملے گا ان سبھی چیزوں کے بارے میں آثنٹک اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سکسہ منتری جی جو اپنے ہیں گووین شنگ جی ڈوٹا سراسی کر کے انہوں نے کیا کہا ہے کہ پروموشنل سرٹیفیکٹ کب ملیں گے اپنے بیکہ نیر نیدیش آلے میں نیدیش سکھ ہیں سوارو سوامی جی انہوں نے کیا بیان دیا ہے کہ یہ جو ہے سرٹیفیکٹ کب تک ودیارتیوں تک پہنچ جائیں گے تو ان ساری باتوں پر بالکل آثنٹک اپ ڈیٹ جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستوں بڑھتے کورونا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے راجس سرکار کا فیصلہ آٹھویں نوویں گیارویں کے ودیارتی پروموٹ دسویں بارویں کی پریقشاہ ٹلی سی بی ایسی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے جس کا دسویں کا اگزام رد ہو گیا ہے اور ٹویلت کا اگزام جو ہے وہ پوشٹ مان ہو گیا ہے اس کے بارے میں الگ ویڈیو ہم بات کریں گے ساید وہ ویڈیو آپ تو پہنچ بھی گیا ہو پردیش میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے راجس سرکار نے بدوار کو راجستان مادمک سکسابورڈ یعنی کی آر بی ایسی کی دسویں اور بارویں بورڈ کی پریقشاہیں استھاگیت کر دی اس کے علاوہ آٹھویں بورڈ نوویں اور گیارویں کے ککشاہ کے جو چھاتر چھاترہ ہیں ان کو کرمونت کر دیا یعنی کی پروموٹ کر دیا ہے دسویں اور بارویں بورڈ کی جو پریقشاہیں ہیں وہ چھ مئی سے شروع ہونے تھی جیسے میں نے آپ کو لگاتار اپڈیٹ دیئے بھی تھے اب سوا کروڑ چھاتر جو ہے وہ لگاتار دوسری سال پروموٹ ہوئے ہیں کیونکہ ٹین ٹویلت کو چھوڑ کے سبھی کو ہی پروموٹ کر دیا گیا ہے کورونا مہماری کو دیکھتے ہوئے سرکار لگاتار دو ستروں میں چھاتروں کو اگلی ککشاہ میں پروموٹ کر چکی ہے ستر دوہزار انیس بیس کے بعد اب دوہزار بیس اکیس میں ککشاہ دسویں اور ککشاہ بارویں بورڈ کو چھوڑ کر سیس سمست ککشاہوں کو ویدیارتیوں کو جو ہے پروموٹ کر دیا ہے ککشونت کر دیا یا یوں کہیں پروموٹ کر دیا ہے ایسے میں پردیس کے سرکاری اور نیجی سکولوں کے کل تقریباً ایک کروڑ پچیس لاکھ ویدیارتی جو ہے ان کو لگاتار دوسرے سال پروموٹ کیا گیا ہے یاد رہے کہ ککشاہ ایک سے ساتوی تک کے ویدیارتیوں کو اگلی ککشاہ میں کرموانت کرنے کے عادیس پہلے جاری ہوئے تھے جس میں چھٹی ساتوی کے دو دن پہلے اور پہلی سے پاسوی تک کے جو تھے وہ ایک سبتہ پہلے جاری ہوئے تھے اب اس میں موکہ مندری اصوگ ایلوتنہ شکسہ راجی مندری گووین سنگھ ڈوٹا سرا سے چرچہ کے بعد اس سمند میں نرنے کی بات کہی ہے اب ویدیارتیوں کی استدھی کے آئے دوستو دیکھیں دسویں اور بارویں میں بائیس لاکھ ویدیارتی جو ہے وہ پنجی کرت ہے بارہ لاکھ پیسٹھ ہزار جو ہے آٹھویں ککشاہ کے ویدیارتی ہے تیرہ لاکھ باسٹھ ہزار نومی ککشاہ کے ویدیارتی ہے اور نو لاکھ پینتیس ہزار جو ہے وہ گیارویں ککشاہ کے ویدیارتی ہیں اپنے راجستان میں اب آن لائن پریقشاہ کا انسپرائج ٹکچر ہونا چاہیے تو یہ بھی یہ باتیں سامنے آرہی ہیں جو کہ انیل سوروپ ہیں پورو کیندری شکسہ سچیو تو ان کا کیا کہنا دیکھئے وہ سی بی ایسی کی ککشاہ بارہ کے نتیجوں کے آدھار پر آگے سنسطھاؤں میں پرویس ہوتے ہیں گت ورس بھی ککشاہ گیارہ کی پریقشاہ نہیں ہوئی تھی ایسے میں آنترک مابدن بھی تیع نہیں ہو سکے کہ کس کا کیا ہے بھئی کون کس گریڈ میں ہے ککشاہ باروی کی پریقشاہ کے لیے انجار کرنے کا لاؤب کوئی وکلپ نہیں ہے گت ورس بھی آن لائن پریقشاہ کی بات آئی تھی لیکن یہ پندرہ دن یا ایک مہینے نہیں ہو سکتی ہمارے پاس انفراشٹکچر نہیں ہے اس کے لیے ککشاہ چھے سے آٹھ جو ہے اس کے لیے چھے سے آٹھ مہینے کی تیاری ہونی چاہیے تب ہی جا کے یہ چیزیں ہوتی ہیں بھگوان نہ کرے لیکن اگلے سال پھر ایسا سمیں آیا تو ہم کب تک پریقشاہ کو ٹالتے رہیں گے ویسے کو دیکھتے ہوئے ہمیں آن لائن پریقشاہ کے لیے انسٹراشٹکچر کھڑا کرنا ہوگا جن سنستاؤں میں ککشاہ بارہ کے انکوں کے آدھار پر پرویس ہوتا ہے ان کی پرویس پریقشاہ جو ہے وہ الگ سے کرائی جائے کیونکہ اگر ایسے ہوتا رہا تو پھر ریزلٹ ہی نہیں آئے گا تو آگے اگزام کیا ہوگا دوستوں اور کیا اپڈیٹ ہے دیکھتے ہیں جرا کہ اسکولی پریقشاہ اندرست لیکن پریشاہ شلک لوٹانے پر نرنے نہیں ہوگا بیکہ نیر سے یہ جو ہے اپڈیٹ دوستوں آپ کے سامنے ہیں آپ کی جگہ تھوڑا سکلہ خراب ہے میرا کرونا کے چلتے پچھلے سال بھی کئی اسکولی ککشاہوں کی پریقشاہ نہیں ہو پائی تھی اس کے بعد بھی شکشاہ بھاگ نے ودھیارتیوں سے لیا پریشاہ شلک نہیں لوٹایا تھا اب شکشاہ ستر دوہزار بیس سکیس کی ککشاہ نوویں اور ککشاہ گیارویں کی پریشاہ اندریست ہو چکی ہے شکشاہ بھاگ ان ککشاہوں کے ودھیارتیوں سے لیا پریشاہ شلک واپس لوٹانے پر کوئی نرنے نہیں کر سا ہے چالو شکشاہ ستر کے ککشاہ نوویں اور ککشاہ گیارویں میں تقریبا بائیس لاکھ ودھیارتی بنجیگریت ہیں یدی پچیس روپے پرتی چھاتر کے حساب سے دیکھیں تو تقریبا ساڑھے پانچ کروڑ تثہ دس روپے کے حساب سے دیکھیں تو تقریبا دو کروڑ بیس لاکھ روپے پریشاہ شلک کے روپ میں بنتا ہے آٹھیو میں پڑھنے والے سرکاری اور نیجی ودھیارتیوں کی پریشاہیں بھی اندرست کرنے پر ویچار جد رہا ہے حالانکہ ان سے کوئی شلک نہیں لیا جاتا کورونا کال میں جہاں ودھیارتیوں کا پریشاہ شلک ماپ کر کے جو ہے شکسہ بھاگ کو رہا دینی چاہیے لیکن ویبھاگ پریشاہ شلک اور بڑھا کر بوجھ ڈھال رہا ہے اس بار ککسہ نوویں اور ککسہ گیارویں کے پریشاہرتیوں سے بڑھا ہوا شلک پچیس روپے پرتی چھاتر پریشاہ شلک لینے کا عادش زاری ہوئے تھے جس میں سے کئی سکولوں نے یہ شلک جمع بھی کرا دیا اس بھی سرکار نے پریشاہ نرست کر دی تو شکسک سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ شلک واپس دیا جانا چاہیے اور جو میں نے اپڈیٹ بھی دیا تھا کہ اللہ آپ کو کہ یہ پریشاہ شلک میں بردی ہوئی ہے ککسہ نوو اور ککسہ گیارہ کے پریشاہ شلک میں بڑھا تری اب جو ہے واپس ایسی مانگ بھی ہے راجے میں ککسہ نوویں اور ککسہ گیارویں ککسہ کے پریشاہ شلک میں جو ہے دوستوں جو بڑھا تری کی گئی ہے اس کو راج سرکار نے نرست کر دیا اب پریشاہ شلک پہلے کی طرح اتھاوت رہے گا جو میں نے کل ہی آپ کو اپڈیٹ دیا تھا کہ بڑھا تری کی گئی لیکن اب نرست ہو گئی شکشاہ بھاگ کی پرمک شاہشن چچیو اپڑنا اروڑا میں پنجی اک شکشاہ بھاگ کی پریشاہ پرانبی شکشاہ بھاگ دوارہ پریشاہ شلک میں کی گئی بڑھا تری کو نرست کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی پنجی اک شکشاہ بھاگ پریشاہ دوارہ جاری سمست آدیس بھی نرست ہو گئے ابھی حالی میں ککسہ نوویں اور ککسہ گیارویں کے جو جو ہے پریشاہ شلک کو جو ہے وہ دس سے بڑھا کر پچیس روپے کیا گیا تھا یعنی کی پندرہ روپے کی بردی کی گئی تھی جس میں پرشن پتر کے ساتھ اتر پستی کاؤں کا شلک بھی سامل تھا راج سرکار نے اور جو اپنے شکشاہ منتری ہیں انہوں نے اس بارے میں آدیس بھی جاری کیے تھے اور اب اس کو نرست کر دیا ہے یاد رہی کہ جلا سمان پریخصہ کے تحت پہلی بار پنجی ایک سکسہ بھاگی پریخصہوں کو نوڈل ایجنسی نیوٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے جلا ستر پری سیو جگ جلا سمان پریخصہ دورہ ہی ککسہ نوویں اور ککسہ گیارویں کی پریخصہ آجیت ہوتی تھی تو یہ جو نیا چینج آیا ہے وہ اس سالے آیا ہے اب سوارب سوامی جی کہہ رہے ہیں دیکھئے جو کی ندیشک اپنے اندیدے سالے بھی کا نیر میں ان کا کہنا ہے کہ آٹھویں کی کسی بھی پریخصہ آرتی سے کوئی پریخصہ شلک نہیں لیا جاتا جبکہ نوویں اور گیارویں کی پریخصہ آرتیوں کی پرشن پتر چھپ کر تیار ہو چکے ہیں اب راج سرکار نے بڑے ہوئی پریخصہ شلک کو نرست کر دیا ہے راج سرکار سے جیسے بھی آدھے اس ملیں گے اس سے کہ انوروک کاروائے ہوگی اب ان کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ اب پرموٹ ہو چکے ہیں اور کیا اپڈیٹ ہے دوستو دیکھتے ہیں کہ نئی جو شکشہ شتر ہے وہ شروع ہونے تک اسکولوں میں رہے گا ادھین اوکاس دیکھیں جلا کیا اپڈیٹ ہے کورونا کے کہر کے بعد کرمونت کیے گئے ویدیارتیوں کے کرمونتی پرمان پتر دس مئی سے سرکاری اسکولوں کے ویدیارتیوں کے لیے شالہ درپن کے مادیم سے ڈاؤنلوڈ کی جائیں گے تو دس مئی سے آپ کو مل جائیں گے تو تقریباً پونہ مئی نہ رہ گیا درپن کے مادیم سے ڈاؤنلوڈ کی جائیں گے ساتھ پرمان پتر اسکولر نمبر کے آدھار پر جاری کیے جائیں گے جو آپ کے اسکول مجباب ایڈمیسن لیتے ہو تو اسکولر نمبر جاری ہوتے ہیں جو مین آپ کے ایک طرقی سے ریجسٹریسن نمبر آپ اس کو مان سکتے ہو اس کے علاوہ نیجی سکولوں کے ودیارتیوں کے لیے نیجی سکول پورٹل سے ودیارے دوارہ ڈاؤنلوڈ کی جا سکیں گے شکشاندیس تک سورب سوامی نے بتایا کہ آگامی ستر دوزار اکیس بائیس کے پرارم کی تدھی سے جو ہے الگ سے گوشت کی جائے گی وہ ستر کب پرارم ہو رہا ہے نیا ستر سنو انہیں تک سمست سرکاری اور گیر سرکاری اتوانیجی جو آپ کہہ سکتے ہو ودیارے ان پر جو ہے ادھیان اوکاس لاغو رہے گا یہ ودیارتی گھر سے ہی پورو کی بھانتی آن لائن ادھیان جاری رکھیں گے سوامی نے بتایا کہ ککسہ ایک سے نو اور ککسہ گیارہ میں پنجی کرت اور نیمیت ادھیان کی جو ہے پشتی اپرانت ان ودیارتیوں کو آؤ گھر سے سیکھے کارکرم اسماعیل ون اور اسماعیل ٹو تکہ آن لائن ادھیان کے آدھار پر آگے والی ککشہوں میں کرمونت کیا جائے گا اب شکشہ منتری جی کا کیا کہنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں الگ الگ پرشن بھی کیے ہیں پترکاروں نے ان سے دیکھئی ذرا مانو جیون جروری ہے ایسا کہنا ہے شکشہ منتری جی کا پہلا پرشن یہ بنا کہ بورڈ پریخصہوں کو کب تک استھاگیت کریں گے تو اس پر شکشہ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی دوسری لہر جو ہے وہ بہت خطرناک ہے ایسے میں ودھیارتیوں کی بھویسیے کے ساتھ ساتھ مانو جیون کو بچانا جروری ہے اسی لئے سی ایم کو اس ویسے میں عوقت کروا کر شکشہ بھباگ کی ریپورٹ دی گئی جب تک کورونا کے حالت تھوڑے سامانے نہیں ہو جاتے آپ کی جگہ دوستوں تو سامانے نہیں ہو جاتے تب تک پرکشہیں جو ہیں وہ استھاگیت رہیں گے دسویں اور بارویں کی پرکشہوں سے ودھیارتیوں کا بھویسیے جڑا رہتا ہے اسی لئے سرکار کی پوری منشاہ ہے کہ بورڈ پرکشہ کروائی جائے اگلا پرشنہ ودھیارتیوں کی پڑھائی اب شکشہ بھباگ کیسے کروائے گا اس پر شکشہ منتری جن نے کہا ہے کہ راج سرکار نے کورونا کال میں ڈیجیٹل کلاس سے لے کر الگ الگ پلیٹ فارم کے جریعے بہتر طریقے سے بچوں کو پڑھائیا ہے اور آگے ہم ایسے پڑھائیں گے اگلا ایک اور پرشنہ ہے کہ جن بچوں کے موبائل نہیں ہیں ان کو شکشہ کیسے آپ دیتے ہو تو اس پر شکشہ منتری جی نے کہا کہ جو ہمارے شکشکوں نے پہلے بھی کورونا کالوں بہت بڑیا کام کیا ہے گھرگر جا کر گرکارے دیا ہے سرکار نے ٹی وی اور ریڈیو کے جریعے بھی پڑھائی کرائی ہے سرکار نواشار کرتے ہوئے ودیارتیوں کو شکشہ سے جوڑے رکھے گی چاہے کوئی بھی قدم کیوں نہ اٹھانا پڑ جائے اگلا پرشنہ یہ ہے کہ ودیارتیوں کو کرمو نتی آدیش کب سے ملنے شروع ہوں گے تو پروموشنل جو شرٹیفیکٹ ہیں آرڈرز ہیں وہ کب سے ملیں گے تو اس پر شکشہ منتری جی نے کہا کہ سالہ درپن اور پرائیویٹ اسکول پورٹل کے جریعے پروموٹ ہوئے ودیارتیوں کے کرمو نتی آدیش جو ہے وہ دس مہی سے جاری ہو جائیں گے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتایا تھا اب جو ہے شکشہ ندیشک سورب سوامی جی وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھی جرہ کہ کورونا کی وجہ سے کون کون سی ککسہوں کے ودیارتیوں کو پروموٹ کیا ہے تو شکشہ ندیشک کہہ رہے ہیں کہ ککسہ ایک سے ساتھ جس میں ایک سے پانچ پہلے اور پھر چھے سے ساتھ چھے ساتھ کو جو ہے پروموٹ کیا گیا اب ککسہ آٹھویں نوویں اور گیارویں کے ودیارتیوں کو بھی پروموٹ کر دیا گیا ہے اور اگلا پرشن جو بنا وہ یہ کہ اسکول اب کھولیں گے یا پھر کب اگلے آدھش تک بند رہیں گے تو کورونا کی دوسری لہر کی وجہ سے اسکولوں کو ہم نے بند کیا ہے اور اگلے آدھش تک بند رہیں گے ایسا شکشہ ندیشک سوارم سوامی جی کا کہنا ہے اگلا پرشن جو پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹھاب کو بلائیں گے نہیں تو اس پر شکشہ ندیشک کہہ رہے ہیں کہ اسٹھاب کو رکھ کر نینے لیا جائے گا کیونکہ جن ککساؤں کے بھی دھیارتیوں کو پروموٹ کیا گیا ہے ان کی انگ تالی کا بھی تیار کرنی ہوگی اس کے علاوہ نئے شکشک سطر کی بھی تیاری کرنی ہے شکشکوں کی ویکسینیشن سہید انہے کوویڈ انجام ہمیں بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے پہلے بھی شکشکوں نے بڑیا کام کیا ہے تو کہنا کا مطلب یہ کہ چھٹی بچوں کے لیے ہے ویدیارتیوں کے لیے ہے شکشکوں کے لیے نہیں ہے اگلا پرشن دوستوں کیا بنا دیکھئے کہ ککسہ دسویں اور بارویں کی پرائیو کی پریخشاوں کے لیے اسکول کھولیں گے یا بند رہیں گے تو اس انتیم پرشن پر شکشان ندیسک جی نے کیا کہا ہے دیکھی جرہ کہ راجستان مادمک شکشا بورٹ کی اور سے جلد پرائیو کی پریخشاوں کا سنسودید کیلینڈر جاری ہوگا پرائیو کی پریخشاوں کی تیاری کے لیے بھی ویدیارتیوں کو فلحال نہیں بلائے جائے گا تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اسٹھاب سارا آئے گا بچے نہیں آئیں گے اور جو مین اگزام ہیں وہ تو آگے ہوئی گئے ہیں جو مین نہیں ہیں بورٹ کے علاوہ ان میں پروموشن ہیں اور جو باقی چیزیں بچ گئے جیسے پریکٹیکل اگزام تو ان میں ابھی ہوں گے لیکن فلحال اس کا کیلینڈر چینج کر دیا گیا ہے اور جلدی ایک نیا ٹائم ٹیبل اس کا گھوشت کیا جائے گا تو دوستوں یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو ہے میں نے آپ کو دے دی ربی ایسی سے جڑی ہوئی اور سی بی ایسی اپ ڈیٹ کیلئے بھی ایک ویڈیو جاری ہے آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو باقی دوستوں جو بھی اوٹھینٹیک جانکاری آنے والا سمیم آئے گی تو میں آپ تک پہنچا دوں گا ویڈیوز اور کمیونٹی پوشٹ کے مادیم سے تب تک کے لئے دوستوں دھنیواد نمشکار